موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جاسمین منظور ناظرین یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مارچ کا مہینہ بخوبی طور پر گزر گیا ہے لیکن اب لگتا ہے کہ لانگ مارچ کا سیزن آ چکا ہے کیونکہ اگر آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کی تقریر سنیں اور جو انہوں نے کہا یہ پانی کا پہلا کترہ ہے شروعات ہو چکی ہے زرداری اور گلانی صاحب اب آپ کو گھر جانا ہوگا بلکہ وہ تو یہاں تک نکلے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے آپ کیا کہتے ہیں اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے بھی ایک جلسہ کیا اور انہوں نے کہا کہ بھرپور طریقے سے جوڈسری کا تحفظ کریں گے اور ان کے ہر فیصلے کا احترام کریں گے اگر یہ سب خوچ رہو رہا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کہاں چھپ رہنے والی ہے انہوں نے کہا کہ بارہ مئی کو ہم ایک ایسا جلسہ کریں گے جس سے نہ صدر صدر پاکستان وزیراعظم خطاب بھی کریں گے بلکہ اس میں بقول ان کے دس لاکھ سے زیادہ بڑا مجمع ہوگا جو پنجاب اور سندھ کے بورڈر پر ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جن مشکلات میں اس وقت گھیرا ہوا ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ اب یہ الیکشن یئر ہے کیا ہم یہ سنجھیں کہ صرف باتیں ہی ہوں گی اور یہ جو جلسے ہیں یہ بھی الیکشن کی طرف جانے کا ایک اشارہ ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تمام اتحادیوں کو اور اپوزیشن کو یہ کہہ دیا گیا ہے اور صدر مملکت کی طرف سے یہ شاید چھپکے سے آواز پہنچا دی گئی ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے کریں تھوڑا صبر کر لیں الیکشن تو سردیوں میں ہو ہی جائیں گے ایک بہت ہی دسٹنگوش پینل ہمیں جوائن کریں مختصر زبطے کے بعد ویلکم بیک ناظرین سینیٹر ہمارے سے تشریف رکھتے ہیں سعید غنی صاحب اس کے ساتھ سینیٹر حاجی عدیل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت ہی سینئر میمبر ہیں پولیٹیشن ہیں اپنی پارٹی کے امامی نیشنل پارٹی کے اسی طرح کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہے سینیٹر زفر علی شاہ صاحب نہ صرف ایک ویٹرن لوئر ہیں بلکہ ایک سیزن پولیٹیشن بھی ہیں آپ سب لوگوں کو شکریہ بہت بہت ویلکم کرنا چاہوں گی شاہ صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی یہ جو جیسے کہا میاں صاحب نے کہ یہ ایک شروعات ہے اور اس کے بعد اب وہ سندھ جائیں گے لہور جائیں گے دیگر جنگوں پہ جائیں گے جہاں جہاں جائیں گے یہ کیا الیکشن کی تیاری میں سمجھو کیونکہ حکومت نے تو وقت پورا کرنا ہے دیکھیں جی حکومت نے کیا کرنا ہے حکومت کا اپنا ایجنڈہ ہے اور ایجنڈے سیاسی جماعتوں کے چاہے حکومت میں ہو چاہے اس بے اختراف میں ہو کچھ ایجنڈے بخوی ہوتے ہیں کچھ ایجنڈے سامنے ہوتے ہیں تو لیکن یہ جو میاں نواز شیف صاحب نے 26 اپریل کے بعد پیدا ہو گا ہے اچھا 26 اپریل کے بعد دیڈر آفی ہاؤس اور سابق پرائم میریسٹر یوسر رضا گلانی صاحب سابق پرائم میریسٹر جی جی مطلب یہ ہمارا موقف ہے ہماری جماعت کا موقف ہے ہماری لیڈر کا موقف ہے لیکن سر انہوں نے استیفہ تو نہیں دیا بھی نہیں نہیں استیفہ نہیں ہٹ ہو گیا ہے وہ استیفہ دے نہ دے میں نے اس لیے کہا ہے وہ تو ان کا کام ہو آپ نہیں مانتے کیونکہ ہم نہیں مانتے مطلب ہے کہ 26 اپریل کے فیصلے کے بعد وہ جو ہے وہ کنوکٹ ہوئے ہیں اور جو پنیشمنٹ ہے وہ انہوں نے پوری کی ہے سزا اور سزا پوری کرنے کے بعد 63 جو ہے وہ بالکل کلیر کرسٹل کلیر ہو جاتا ہے تو اب اس کے بعد باوجودے اس کے سابق پرائم میریسٹر صاحب نے یہ کہا کہ اگر مجھے سزا ہو گئی تو آئی ویل کوٹ تاف ایک دفعہ نہیں کہا کئی دفعہ کا آپ کی سکرینیں گواہ ہیں وہ سر پہلے پہلے انہوں نے کہا تھا لیکن آپ تو وہ بھی ڈیٹ گئے ہیں میں یہی عرض کر رہا ہوں اب وہ بیک اوٹ کر گئے نہیں انہوں نے کہا اگر آپ میں دم ہے تو استیفہ دیں اور یا عدم اعتماد کا ووٹ لائے میں حاضر ہوں میں عرض کرتا ہوں کہ خود تو شاہ صاحب یہ ہے کہ باوجودے اس کے سپریم گوٹ کا ایک فیصلہ ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور باقی شخصی جماعتوں کو مشوری دے رہے ہیں کہ آپ استیفہ دے رہے ہیں یعنی کیا خوبصورتی ہے یعنی کیا اس میں یعنی وزڈم ہے کہ جو شخص یا جو سخصیت یا جو آفس ہٹ ہو گیا ہے اس سی سی تھری سے اور کسی نائب تحصیل دار کی عدالت نے نہیں کیا اپکس کوٹ آف تی کنٹری نے وہ کہتے ہیں نہیں میں تو ابھی بھی وزیراعظم ہوں باقی جماعتوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ استیفہ دے دیں یعنی یہ منطق کامت کا میری اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں میری سمجھ سے باہر ہے مطلب جیسے آپ نے ان کو للکا رہا انہوں نے بھی آپ کو للکا رہا نہیں نہیں ہم نے للکا رہا نہیں سر بلڑ بازی مار پتائی تب تو نوبت چلی گئی نا ہاتھا پائی ہو گیا میں آرد کرتا ہوں میں آرد کرتا ہوں کوئی نہ للکا رہا ہے نہ آتھا پائی ہے نہ وائلنس ہے نہ تشہدد ہے it's a question of constitution بڑی صدی سے بات ہے اور ممکن ہے ہم غلط ہوں وہ ٹھیک ہوں لیکن یہ ہمارا رائٹ ہے جس کو آپ نے الڑ بازی یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ الڑ بازی یہ بات نہیں ہے within the four wall of the parliament and even outside the parliament یہ democratic رائٹ ہے ابھی جس طرح میں نے کہا اور آپ نے فورن ڈوک دیا سابق میں تو سابق کہتا ہوں یہ میرا رائٹ ہے کہ میں کیا سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہے بالکل یہ جمہوری رائٹ ہے آپ کا جمہوری رائٹ ہے یہی تو بات ہے یہی تو کانفلکٹ ہے یہاں یہی تو کانفلکٹ ہے بڑا باریک کانفلکٹ ہے ممکن ہے لیکن یہی کانفلکٹ ہے کہ چھتیس اپریل کے بعد وہ شاہ صاحب پرائم نیسٹر نہیں ہے نہ کیبنٹ ہے نہ پرائم نیسٹر اور اس وقت ملک جو ہے یہ بالکل خلا میں اور ہوا میں چل رہا ہے بغیر حکومت کے بہر بداؤٹنی گورمٹ پر چل رہا ہے یہ بالکل ہم ریکارڈ پر ہیں اور ریکارڈ پر ہے ہوا ہی کر سکتے ہوں اس ملک کے لیے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک جماعت چلیں ان کا جمہوری حق ہے وہ نہیں مانتی لیکن باقی تمام اتحادیوں نے ان کے حق میں کانفیڈنس کی قرارداد لائے ہیں تو آپ کا کیا موقف ہے آپ سمجھتے ہیں شکریہ بہت بہت آپ نے شروع بے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم عدالت کی حفاظت کریں گے تحفظ کریں گے تو تحفظ سے ہوتے ہیں جو عدالت پر حملہ کریں پیپل پارٹی نے تو کہی عدالت پر حملہ نہیں کیا کبھی ہم نے سنا بھی نہیں کہ کبھی ماضی میں عدالت پر چٹ دوڑے ہوں تو پھر عدالت پر حملہ تو کوئی اور لوگ کرتے ہیں کوئی اور پارٹیوں کے ریکارڈ میں ہے کہ وہ عدالت پر حملہ کرتے ہیں بعد میں معافیم بھی مانگ لیتے ہیں عدالت سے اگر عمران خان ہو تو چاہیے کہ عمران خان کھل کے کھے کے حملہ کرنے والے کونے جوڈیشل مرڈر ہوا ہے نیپ کا پیپل پارٹی کے لیڈر کو جوڈیشل مرڈر کیا تو کس نے عملہ نہیں کیا عدالتوں پر کبھی عملہ نہیں ہوا ہے عدالتوں سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے لیکن عملہ ہم نے کبھی نہیں کیا ایک تو اس لیے اگر کیا ہے جس نے تو وہ ہم نہیں ہیں دوسری بات شاہ صاحب کے ساتھ احترام کے ساتھ شاہ صاحب نے کہا کہ ان کی انٹرپرٹیشن یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد وزیراعظم وزیراعظم نہیں رہے جی سابق رہے لیکن چونکہ یہ قانوندان ہیں انہوں نے کہا ہو سکتا کہ ہم غلط ہوں یہ کہا ہے انہوں نے کہا ہے یعنی جب ہم غلط ہوں تو مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح ہیں پھر جو کہ کہتے ہیں کہ وہ وزیراعظم ہیں اس وقت بھی تو اس بجائے کہ اس میں آپ اعتجاج کریں وہ سینٹ میں شور مچائیں کسی ایسی قوت کے پاس چلے جائیں جو فیصلہ کر دیں اور وہ ہے سپریم قوت کا بہت بڑا لارجر بینک کی پندرہ سولہ کا ہو چیف جسٹس اس کے بنائیں اور اس مسئلے پہ فیصلہ ہو جائے کہ آیا وزیراعظم کیونکہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے لیکن وہ سکتا کہ غلط ہو لیکن ابھی تفصیلی فیصلہ کو آنا باقی ہے لیکن وہ تو اس وقت کہہ رہے ہیں نا سر ویسے آپ نے کہتے ہیں کہ ججبن کا انتظار نہیں کیا بڑی بات یہ ہے آپ میمو کیس میں جا سکتے ہیں بریف کیس میں مجھے بات کرتے تھے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بات کرتے تھے آپ میمو گیڈ میں کہیں کہ یہ بڑا مسئلہ قومی نویت کا ہے تو سپریم قور میں آپ گئیں جب آپ پورے یقین سے کہتے ہیں کہ وہ ڈسکوالیفائیڈ ہو چکے ہیں تو ہمارے مزرعہ یہ کیا نام ہے ہماری جوڈیشری ہے تنخواہ کے بل وزیر خزانہ کے دفتر سے پاس ہو کے جا رہے ہیں اگر آج وزیر خزانہ ہے نہیں تو یہ سپینی کی تنخواہ کن لے گا سمپل سی بات ہے دیکھیں نا پھر تو فوریڈ منسٹر بھی نہیں رہا یہ کہتے ہیں نا جب گورنمنٹ نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں ہے پھر بحیثیتیں قومی اسمبلی میمبر بحیثیتیں سنٹ آپ جو الانسز لے رہے ہیں یہ نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں فنانس سے ہو کے آتے ہیں کیرمیڈویزن سے ہو کے پاس جاتے ہیں مختلف مروروں سے جاتے ہیں تو پھر تو آج کوئی شخص جو سرکاری ملازم ہے وہ تنخواہ نہ لے جو ڈیشری میں جو بیٹھے ہوئے ہیں کیو جنس سے لے کے نیچے تک ان کو تنخواہ نہیں ملنی چاہیے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں سین پارلیمنٹرینز کو تنخواہ نہیں ملنی چاہیے سر پھر تو نظام ہی ختم ہو گیا اگر یہ کہتے ہیں تو اس کا اب سپریم کورڈ کے ججیز ساری فیسیلٹیز لے رہے ہیں تنخواہ بھی لے رہے ہیں لاؤنسیز بھی لے رہے ہیں یہ خود لے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر چجھ کے لیے بائد حل ہے کہ آپ جائیں اور چیف جسٹس سے کہیں کہ آپ یہ مسئلہ ٹیک اپ کریں کہ آیا اس نامکمل فیسلی یا شارٹ فیسلی کے بعد وزیر آزم وزیر آزم رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں کیونکہ چیف جسٹس سے بڑا اہم بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اپیل ہوگی اور اس کے بعد فیصل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس موجودہ معاملے کو اسٹیٹسکو کو منٹین کر رہے ہیں کہ وہ وزیر آزم ہے جب مکمل فیصلہ آئے گا بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے پاس بینچ پہ کچھ لوگ تین لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں شامل ہوں گے تو مجھے دو ایڈاک اور ایک ایڈیشنل جج چاہیے تو وہ تو تیاری کر رہے ہیں اپیل کی اور سارا سسٹم چل رہا ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں میں؟ نہیں آپ بھی شامل ہیں ملک میں تو ہم بھی شامل ہیں اس کا مطلب ہمارا کوئی خصیل آزم نہیں رہا تو پھر آپ کے لئے وائد حال ہے ایڈیشنل جنگمنٹ لیکن آپ وہ نہیں کرتے ہیں تو جوسہ جی سکٹی تری جی کی بات سکتے ہیں اسی پہ اختلاف ہے سارا کیس تو اسی پہ ہے کہ فرد جن میں وہ تھا ہی نہیں وہ شہر ہو گیا ہے کہ جو بات فزانے میں نہیں سارے فزانے وہ ان کو بہت ناغوار گزری کوڈ میں کیوں نہیں واضح طور پہ فیصلہ دیا کہ یہ مجرم ہے تیس منٹ کے لئے ہم نے یہ تابرخواست عدالت سزا دی ہے اور اس کے بعد بطور پارلیمنٹیرین اس پر سکٹی تری جی انہوں نے تو کہا کہ وہ سار فیصلہ شاید انہوں نے پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیا مجھے تو نہیں پتا لیکن شاہ صاحب آپ ایکسپرٹ ہیں انہوں نے بہت مشکور کندات سے کہا ہے جی جی بلکہ کہلیں آپ شاہ صاحب بتائیے اس کا کانونی پہلو بھی بتائیے پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ ہمیں روزانہ یہ کہتے ہیں کہ اب عدالتی فیصلوں کو نہیں مانتے عدالت فیصلہ احسے کر دیتی ہے اور اس پر عمل ہی کرتے ہیں روزانہ کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں پچھلے تین چار سال جمعہ رو پر یہ رٹ جو ہے انہوں نے لگا رکھی صرف وہ خط نہیں لکھتے ہیں ملکہ ہم پر عزام آتے ہیں لیکن میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ صرف خط لکھنے والی بات کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ بتا دے کہ ہم نے عدالت کا نہیں مانا ہے تو پھر میں حفظات مزید کر دوں گا اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو یہ آج سال بتا رہے تھے ایک پیٹیشن فائل ہوئی تھی تین چاہ دن پہلے جس میں یہ پلی لی گئی کہ پرائی مینسٹر صاحب ڈسکوالیفائے ہو گئے ہیں لہذا ان کو کام کرنے سے روکا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ واپس کر دی اور کہا کہ یہ پری میچور ہے اور ابھی آپ اس پر نہیں آئیے جب تک ڈیٹیل جیجمنٹ آ جائے گی اس کے بعد آئیے گا عدالت کا فیصلہ ہے یہ نہیں مانتے ہیں کل پاکستان بر کی بار کانسلز دیں پورے ملک کی جتنی بار کانسلز ہیں ہائی کورٹ بار کانسلز تھیں پاکستان بار کانسل تھیں سپریم کورٹ بار کانسل تھیں اس کے تمام پچھلے پریزیڈنٹس تھے آپ کے جو بڑے بڑے ڈسٹکس ہیں ان کی بار کانسلز تھیں انہوں نے ایک میٹنگ کی اس کے بعد انہوں نے ایک پریز کانفرنس کی کہ پرائیم نیسٹر صاحب جو ہیں وہ lawfully اور constitutionally پرائیم نیسٹر ہیں morally انہوں نے بات کی کہ ٹھیک اخلاقی طور پر ان کو resign کر دینا چاہیے ہٹ جانا چاہیے لیکن انہوں نے آئینی کانونی طور پر کہا کہ وہ پرائیم نیسٹر ہیں اچھا ہمارے allies parties کو تو چھوڑ دیجئے opposition میں بھی طور پارٹیاں ہیں نا جو پارلیمنٹ میں ہیں پی ایم ایل این کے علاوہ کسی اور پارٹی نے یہ بات نہیں کہی ہے یہ totally isolated ہیں کوئی جماعت ان کے ساتھ نہیں ہے کوئی بار کانسل ان کے ساتھ نہیں ہے even chief election commissioner جو sitting judge ہے اس وقت سپریم کورٹ کا اس نے کہا کہ detailed judgment آئے گی اس کے بعد ہم اس ویشو کو take up کریں چیف جسٹر صاحب کیونہوں نے خدا آپ کو بتا دی اس کے بعد پارلیمنٹ سے سینٹ سے بھی اور نیشنل اسمبلی سے بھی majority کے ساتھ پرائیم نیسٹر صاحب کے اوپر confidence کی قراراتیں پاس ہوتی ہیں پاس ہوئی اب مجھے ایک بات بتائیے جب پورا ملک ایک طرف کھڑا ہے وہ ایک بات کہہ رہے ہیں ان کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ یہ آئین کی تشریح خود کریں جب ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ عدالتوں سے جا کر کرایے جو تشریح کی اس پر عمل کیجئے باوجود اس اختلاف کے کہ ہم سمجھتے ہیں عدالت نے ماضی میں غلط تشریح کی ہے غلط فیصلے کی ہیں جس سے اس ملک کے نظام کو نقصان پہنچا ہے سیاسی پارٹیوں کو نقصان پہنچا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو سپریم کورٹ کے فیصلے آتے ہیں مجھے عمل کرتے ہیں اب جہاں تک اس فیصلے کی بات ہے جو حاجی صاحب نے کہا میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں دو لفظ لکھنے تھے دو لفظ سروس میں کہ پرائم منسٹر اسٹینڈز ڈسکولیفائیڈ آئے گری میں تو یہ کہتی ہوں لکھ سکتے تھے شورٹ آردہ میں کہ ہی سٹینڈز کنوکٹیڈ ڈسکولیفائیڈ لکھ سکتے تھے نہیں لکھا شاہد سر ڈیٹیل جیجمنٹ جب آنے دینا پر اس کو میں تو کروں ویڈ کرنا چاہیے اب میرا صرف سوال یہ اگر اس کے اندر کوئی ڈاوٹ ہے جیجمنٹ کے اندر تو بینیفیٹ آف ڈاوٹ تو پرائم منسٹر کو ملنا چاہیے نا جس کے پاس ابھی یہ کی باز پورس تو ہو رہی ہے نا نہیں دیکھیں بات تو چل رہی ہے ایوانوں میں بات چل رہی ہے کہ اگر 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 اگر